ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہمارے پاس چودری نصار علی خان کے حوالے سے ایک خاص خبر ہے اور یہ خبر چودری نصار علی خان سے ہونے والی دو اہم ملاقاتوں کے متعلق ہے ان ملاقاتوں کے پس منظر میں چودری نصار علی خان موجودہ سیاسی سٹیج پر ایک اہم اور قلیدی کردار بھی ادا کر سکتے ہیں ان ملاقاتوں کے پس منظر میں وزیراعظم عمران خان اور نون لیگ پر کس قسم کے سیاسی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور جو سیاسی منظر نامہ ہے اس وقت وہ کتنی تیزی سے تبدیل ہو سکتا ہے اس کی پوری آپ کو تفصیلات بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے جن دوستوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی چودری نصار علی خان سے دو جو اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کا پس منظر کیا تھا اور اس حوالے سے کس نویت کی اہم بات چیت ہوئی پہلے تو آپ کو چودری نصار علی خان اور میاں نواز شریف کے متعلق ایک واقعہ مختصرن سنا دیتے ہیں اور اس سے آپ کو پورا جو یہ جو سٹوری ہے اس کا بیگ راؤنڈ سمجھنے میں مدد ملے گی اور یہ جو واقعہ ہے یہ بہت دلچسپ بھی ہے اور اس کی بہت زیادہ نیوز ویلیو بھی ہے اور یہ واقعہ اصل میں ایک تقریب کے متعلق ہے اور ایک بریفنگ کے متعلق ہے اس بریفنگ میں میاں نواز شریف نے کچھ سینئر صحافیوں کو بھی مدد کیا تھا اور میں بھی بطور صحافی اس بریفنگ میں شریک تھا اور یہ جو بریفنگ تھی یہ میاں نواز شریف اور چودری نصار علی خان کے درمیان اختلافات کی ایک بہت بڑی وجہ بھی بنی تھی اس بریفنگ کے دوران میاں نواز شریف پہلے تو انہوں نے اپنے جو نون لی کے رہنماں ہیں ان سے مشاورت کی اور پھر صحافیوں کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات بھی دیئے اور اس سے پہلے جو نون لی کی بریفنگ ہوئی تھی اس میں میاں نواز شریف یہ تیہ کرنا چاہتے تھے کہ وہ عدالت عظمہ سے ناہلی کے بعد لاہور جو انہوں نے واپس جانا تھا تو کیا وہ موٹر وے سے جائیں یا جی ٹی روڈ سے جائیں اس حوالے سے انہوں نے کچھ صحافیوں سے بھی مشورے کیے اور ان کا انپوٹ لینے کی کوشش کی کہ ان کے خیال میں میاں نواز شریف کو کس قسم کی حکمت عملی اپنانی چاہیے اب یہ جو پوری صورتحال تھی اس پوری صورتحال میں میاں نواز شریف کو ایک بزرگ صحافی کی جانب سے یہ تجویز دی گئی کہ آپ جی ٹی روڈ سے جائیں کیونکہ اگر آپ جائیں گے موٹر وے سے تو اس سے آپ جو ہیں وہ اپنا بیانیاں اور آپ کا جو موقف ہے وہ عوام تک نہیں پہنچ سکے گا لیکن آپ جی ٹی روڈ سے جائیں گے تو جی ٹی روڈ کے جو شہر ہیں وہاں نون لیگ کی بڑی پینیٹریشن بھی ہے نون لیگ کے وہ شہر جو ہیں وہ گڑ بھی ہیں تو آپ مخلف شہروں میں جلسے کریں اور اس جلسے کے دوران آپ کا جو موقف ہے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یا سپریم کورٹ کے بارے میں یا جو آپ کا موقف ہے کہ آپ کو جو ناہل کیا گیا ہے وہ میرٹ پر نہیں کیا گیا تو اس حوالے سے آپ بھرپور طریقے سے اپنے موقف کا اظہار کریں اب اس وقت چودری نصار علی خان نے میاں نواز شریف کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ جی ٹی روڈ کے بجائے موٹر وے سے جائیں اور چودری نصار علی خان کا موقف یہ تھا کہ اس حوالے سے کچھ سیکیورٹی خدشات ہیں اور اس وقت نون لیگ کے کچھ دیگر رہنما بھی اسی خیال کے حامی تھے لیکن اکثریت جو تھی وہ اس بات کی حامی تھی کہ میاں نواز شریف کو جی ٹی روڈ سے ہی جانا چاہیے اب اس وقت اسی بریفنگ میں کچھ نون لیگ کے رہنماوں نے میاں نواز شریف کو یہ باور کرایا کہ چودری نصار علی خان اصل میں اسٹیبلشمنٹ کا کھیل کھیل رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر میاں نواز شریف کو جی ٹی روڈ سے جانے سے منع کر رہے ہیں تاکہ میاں نواز شریف جی ٹی روڈ کے اوپر جو شہر ہیں ان میں جلسے نہ کریں وہاں پہ تقریریں نہ کریں اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بیانیاں نہ بنائیں اور حیران کن طور پر میاں نواز شریف نے ان لیگی رہنماوں جن میں خاجہ آصف بھی شامل تھے جن میں پروید رشید بھی شامل تھے ان لوگوں کی بات مان لی اور یہ تاثر قائم کر لیا بہت مضبوط تاثر قائم کر لیا کہ چودری نصار ان کی ناہلی کے بعد بھی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر نون لیگ کے ساتھ اور جو نون لیگ کی قیادت ہے یعنی میاں نواز شریف کے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہے ہیں اسی بریفنگ میں مریم نواز بھی موجود تھی اور اس وقت تو ان کی سپیرٹ جو ہے وہ بڑی ہائے لگ رہی تھی اور انہوں نے بھی میاں نواز شریف کو اسی بریفنگ میں ہم سب صحافیوں کے سامنے یہ مشورہ دیا اور قائل کیا کہ آپ کو ہر صورت میں جی ٹی روڈ سے ہی جانا چاہیے یعنی وہ جو کہا جاتا ہے کہ مریم نواز کا بہت اہم کردار ہے جو میاں نواز شریف کی مضامتی سیاست ہے یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کا جو بیانیا ہے ووٹ کو عزت دو کا اور کچھ لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے مخالفت کا یا اسٹیبلشمنٹ سے جنگ کا حتیٰ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ریاست مخالف بیانیا ہے اس بیانیے کو بنانے میں مریم نواز نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا بہرحال یہ وہ پوائنٹ تھا بہت اہم قسم کا جہاں سے میاں نواز شریف اور چودری نصار علی خان کے درمیان ناحل ہونے والا ایک اختلاف پیدا ہوا ورنہ جب وہ جی آئی ٹی میں پیش ہوئے تھے میاں نواز شریف پہلی مرتبہ تو اس وقت چودری نصار علی خان ان کی گاڑی کو ڈرائیو کر کے خود جی آئی ٹی میں لے کر گئے تھے اور اس وقت یہ تاثر بنا تھا کہ وہ اختلافات دور ہو گئے ہیں لیکن ان کی ناحلی کے بعد چودری نصار علی خان کے اس موقف کی وجہ سے دونوں میں بہت زیادہ اختلافات پیدا ہو گئے لیکن یہاں سے معاملے میں ایک نیا ٹویسٹ آیا اور وہ ٹویسٹ یہ تھا کہ چودری نصار علی خان کے متعلق جو غلط فہمیاں تھیں یا چودری نصار علی خان کے متعلق جو شکوے تھے میاں نواز شریف کے اس کے باوجود شہباز شریف چودری نصار علی خان سے مسلسل ملاقاتیں کرتے رہے اور میں نے جب بطور صحافی چودری نصار علی خان کا انٹرویو کیا اور میرے پاس ایک اطلاع تھی کہ میاں نواز شریف کی ناراضگی کے باوجود شہباز شریف نے چودری نصار علی خان سے ملاقات کی ہے تو چودری نصار علی خان صاحب کا کہنا تھا کہ شہباز شریف سے میری ملاقاتیں کوئی بہت بڑی خبر نہیں ہے وہ اس وجہ سے کہ یہ ملاقاتیں اکثر ہوتی رہتی ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ ملاقات کی خبر جو ہے جیسے آپ تک پہنچی ہے بطور صحافی تو کوئی صحافی اس خبر کا کھوی لگا لیتا ہے ورنہ میرا اور شہباز شریف کا اتنا قریبی تعلق ہے کہ ہماری جو ملاقاتیں ہیں وہ بڑے تواتر سے ہوتی رہتی ہیں اس کے علاوہ اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اس طوران پرویز رشید اور احسن اقبال اور خاجہ عاصف نے ایک ٹیم بنا کر چودری نصار علی خان کے خلاف نون لی کے اندر لابنگ کی اور مکمل طور پر مریم نواز اور میاں نواز شریف کو چودری نصار علی خان کے خلاف کر دیا اور شہباز شریف جو ہیں وہ آخری وقت تک اس بات کے حامی رہے کہ چودری نصار علی خان کو پارٹی ٹکٹ دیا جائے اور شہباز شریف کے کہنے پر چودری نصار علی خان پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہوئے اور بطور صحافی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ذرائع نے تصدیق کی تھی اور جو چودری نصار علی خان کے قریبی ذرائع ہیں انہوں نے بھی تصدیق کی تھی اور وزیراعظم عمران خان کے قریبی ذرائع نے بھی تصدیق کی تھی کہ پی ٹی آئی نے اور وزیراعظم عمران خان نے خود چودری نصار علی خان کو یہ آفر کی تھی کہ وہ تحریک انصاف میں شامل ہو اور ان کو ایک بہت بڑا عہدہ بھی دیا جائے گا اس وقت تو یہاں تک بھی باتیں ہو رہی تھیں کہ چودری نصار علی خان کے ساتھ تحریک انصاف کی کامیابی کی صورت میں وزیعالہ پنجاب تک کی باتیں ہو رہی تھیں کہ ان کو یہ عوضہ بھی دیا جا سکتا ہے اور چودری نصار علی خان جو ایک صوبائی اسیمبلی پر ایک انہوں نے الیکشن لڑا تھا اس کا پس منظر بھی کچھ حلکے یہی بتا رہے تھے لیکن اس کے باوجود چودری نصار علی خان آخری وقت تک پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہوئے اور دوسری جانب پروید رشید کی لابنگ خواجہ عاصف کی لابنگ اور احسن اقبال کی یہ جو پوری ایک ٹیم تھی اس کی وجہ سے میاں نواز شریف شہباز شریف کی بار بار درخواست کے باوجود چودری نصار علی خان کو پی ایم ایل این کا ٹکٹ دینے پر آمادہ نہیں ہوئے اب اس معاملے میں ایک نیا موڑ آیا ہے اور وہ موڑ یہ ہے کہ ایک تو چودری نصار علی خان نے شہباز شریف سے ایک ایسی نویت کی ملاقات کی پہلے کہ اس ملاقات کے لیے شہباز شریف نے میاں نواز شریف کو خون کیا اور میاں نواز شریف سے اجازت لی کہ وہ ایک الگ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں چودری نصار علی خان سے اور یہ بات بہت حیران کن تھی کہ میاں نواز شریف نے اس کی اجازت بھی دے دی اور چودری نصار علی خان نے پھر شہباز شریف سے ملاقات کی جو کہ تین گھنٹے سے زائد جاری رہی اس کے علاوہ چودری نصار علی خان نے اور ایک اور جو مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنماں ہیں جنہوں نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ میاں نواز شریف اور چودری نصار علی خان کے درمی ایک سلافات دور کروائیں ان سے بھی ملاقات کی اور یہ جو رہنماں ہیں انہوں نے آہ چودری نصار علی خان کو زہرانہ بھی دیا اور تین گھنٹے تک یہ ملاقات بھی جاری رہی اور یہ جو لیگی رہنماں ہیں یہ آہ خاجہ ساد رفیق ہیں اب ان ملاقاتوں کے بعد شہباز شریف نے یعنی ایک ایسے وقت میں جب آہ پی ایم ایل این کی جو مضاہمتی سیاست تھی اور جو مضاہمتی بیانیاں انہوں نے بنایا تھا جو میاں نواز شریف نے اور مولانا فضل الرحمن کو آن بورڈ لے کر جس طرح سے جی ایچ کیو کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی تھی اب ایک ایسے وقت میں جب وہ بیانیاں ناکام ہو رہا ہے یا اس بیانیاں کے جو نتائج آنے چاہیے تھے وہ پیپرس پارٹی کی بے وفائی کی وجہ سے نہیں آئے تو اس صورتحال میں شہباز شریف جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں مریم نواز نے آہ شاید خاکان باسی نے جو میاں نواز شریف کو پیغام پہنچایا تھا وہ پیغام مریم نواز نے پھر شہباز شریف تک پہنچایا ہے اور شہباز شریف نے اپنے جو دو قریبی ساتھی ہیں انہیں اب بھیجا چودری نصار علی خان کے پاس اور چودری نصار علی خان سے ان کی بہت اچھی اور بہت مثبت نویت کی ملاقات ہوئی ہے اور ان ملاقاتوں کے پس منظر میں نون لیک کے حلقے یہ امید ظاہر کر رہے ہیں کہ چودری نصار علی خان جلد کوئی ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں جو نون لیک کے لیے اور شہباز شریف کے لیے بہت مثبت ثابت ہو سکتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ